ہمارے آس پاس لگ بگ ہر روز ایسی انہیں گھٹنائیں ہوتی ہیں جن میں سے کچھ پر ہمارا دھیان جاتا ہے اور کچھ خبریں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آ پاتی اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبروں کی جڑ میں چھپی اصلی خبر کو یا تو چھپا لیا جاتا ہے یا پھر دبا دیا جاتا ہے لیکن زی نیوز نہ صرف خبروں کی جڑ تک پہنچتا ہے بلکہ ہر خبر کا تتھیاتمک وشلیشن کر کے سماج کو آئینہ دکھانے کا کام بھی کرتا ہے اور آج خبروں کے وشلیشن کی شروعات بھی ہم ایک ایسی ہی خبر سے کریں گے جس کی پرشت بھومی جمہو کشمیر ہے اور اس خبر کے کیندر بندو میں ہیں وہاں کی آلگا وادی نیتا اور پتھر باز لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر سے جو ریپورٹنگ ہوتی ہے جو خبریں آپ تک آتی ہیں آپ تک پہنچتے پہنچتے ان خبروں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے بہت ساری خبریں پہلے ہی دبا دی جاتی ہیں بہت ساری خبروں میں بہت سارے حصے ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھپا لیا جاتا ہے اور جب تک وہ خبریں آپ تک پہنچتی ہیں تب تک اس خبر کا سورو بلکل بدل چکا ہوتا ہے آج کی تاریخ میں کشمیر میں جا کر وہاں کے زمینی حالات پر سچی اور نیڈر ریپورٹنگ کرنا جان کو جوکھم میں ڈالنے کے برابر ہے لیکن زینیوز کی ٹیم نے الگاوادیوں اور پتھر بازوں کا سچ سامنے لانے کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر نیڈر گراؤنڈ ریپورٹنگ کی ہے آج کشمیر کو لے کر ہم جو خلاصہ آپ کے لیے کرنے والے ہیں ان سے پاکستان پوری دنیا کے سامنے بے نکاب ہو جائے گا آج ہم آپ کو کشمیر کے اس حصے میں لے کر چلیں گے جہاں دو مہینے پہلے آتنکوادی برہان وانی مارا گیا تھا اور میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے علاقے میں جانے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا اس انکاؤنٹر کے بعد کشمیر کی سڑکوں پر آگزنی اور پتھر بازی کی تصویریں آپ نے لگاتار دیکھی ہوں گے پاکستان نے انہی تصویروں کا حوالہ دے کر یونائٹڈ نیشنز میں جھوٹ کے بڑے بڑے کلے بنائے اور بھارت کے کچھ ڈیزائنر پتھرکاروں نے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پورا کشمیر اس سمیں جل رہا ہے اور پورا کشمیر آزادی مانگ رہا ہے انہی لوگوں نے برہان وانی کو ایک نردوش ہیڈ ماسٹر کا بیٹا بتا کر اسے ہیرو بنانے کی کوشش کی اور یہی کام نواز شریف نے بھی کیا لیکن آج برہان وانی کے انکاؤنٹر کی لوکیشن سے ہم آپ کو کشمیر اور وہاں کے پتھر بازوں کا پورا سچ دکھائیں گے ویسے تو یہ لوگ اپنے چہرے پر نکاب لگا کر رکھتے ہیں آپ ان کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے لیکن آج ہم ان کے سارے نکاب اتار دیں گے آج ہم آپ کی ملاقات دکھشن کشمیر کے ان بھٹکے ہوئے یواؤں سے کروائیں گے جو ورش دو ہزار دس سے ہی بھارت کی اکھنڈتہ پر پتھر پھیک کر حملہ کر رہے ہیں لیکن آج آپ کو یہ جان کر آشریہ ہوگا کہ ان پتھر بازوں میں سے 99 فیصدی ایسے ہیں جنہیں نہ تو آزادی کا مطلب پتا ہے اور نہ ہی انہیں اس بات کی جانکاری ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر کیوں اٹھا رکھے ہیں یہ اپنے آپ میں سوچنے والی بات ہے کہ جن یواؤں کو ہتھیار بنا کر پاکستان اور الگا وادی بھارت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یواؤں زی نیوز کے سوالوں پر چپ ہو گئے خاموشی بھی ایسی کہ انہیں ہمارے سموادداتا راہول سنہ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کئی منٹوں تک سوچنا پڑا اور جب ان کے موہ سے جواب نکلا بھی تو ایک پل کے لیے ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں آزادی چاہیے تو آخر کس چیز سے چاہیے کیونکہ آزادی کس چیز سے چاہیے وہ یہ بھی نہیں بتا پائے یہ صرف ایک ریپورٹ نہیں ہے یہ کشمیر پر ایک مکمل دستاویز ہے اور آج دی این اے میں اس دستاویز کو پورا دیش دیکھے گا یہ ریپورٹ آپ کو آج اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ آپ ہی کے دیش کی اکتہ اور اکھنڈتہ سے جوڑی خبر ہے جمہو کشمیر جتنا وہاں کے ستھانیہ لوگوں کا ہے اتنا ہی دیش کے دوسرے لوگوں کا بھی ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے اور اتنا ہی آپ کا بھی ہے یہ آزادی چاہیے آپ کو بھی چاہیے آزادی آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے آزادی کسے کہتے ہیں سر پتا نہیں کسے کہتے ہیں آزادی کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کیا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول پتھر پھیکنے والوں کے پتھر آج پگل کر گر جائیں گے آزادی کی مانگ کرنے والے آج شرمندہ ہو جائیں گے کیونکہ زینیوز پر آج ہم پتھر بازو کو ہارڈ اٹیک دینے والا آنڈی سپوٹ وشلیشن کریں گے جب مکشمیر کی فضاؤں میں الگاؤواد کا زہر پھیلا کر پتھر بازو کی فوج کھڑی کرنے والے سید علی شاہ گلانی اور یاسین ملک جیسے نیتاؤں کی زہریلی باتیں تو پورے دیش نے سنی ہیں لیکن بھارت کے ٹی وی اتحاس میں یہ پہلا موقع ہے جب خود پتھر بازو نے زینیوز پر آن کیمرا گواہی دی ہے ان کی باتیں سننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دراصل جمہو کشمیر کے یوہ پتھر پھیکنا نہیں چاہتے لیکن وہ اس بھٹکی ہوئی بھیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں جسے پیسو کتھ بھارت کے ٹکڑے کرنے کی سپاری دی گئی ہے جمہو کشمیر کے پتھر بازو کی پردال کرنے کے لیے ہم نے راجعہ کے اس حصے کو چنا جسے کشمیر کا سب سے اشانت علاقہ کہا جاتا ہے یعنی ساؤت کشمیر کشمیر میں آپ نے آزاد ریپورٹنگ کا پہلا حصہ تو دیکھا تھا لیکن آزاد ریپورٹنگ کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو اس جگہ لے کر پہنچے ہیں جہاں پہنچنا اسم مف کہا جاتا ہے مشکل کہا جاتا ہے ناممکن بھی کہا جا سکتا ہے کشمیر کا سب سے ڈسٹرپ ایریا جس کو کہا جا سکتا ہے اور جس کو آتنکواد سب سے زیادہ پرہاوت علاقہ اس وقت کہا جا رہا ہے وہ علاقہ ساؤت کشمیر کا ہے ہم ترال کے اس علاقے سے بھی گزرے جہاں آتنکوادی برحان بانی نے آتنکواد کی ABCD سیکھی آپ کے دائیں ہاتھ میں یہ ترال کا علاقہ ہے سامنے جو پہاڑی ہے ترال وہ جگہ ہے جہاں آتنکوادی برحان بانی پیدا ہوا تھا یہاں پر آتنکوادی گتیویدیاں پچھلے کچھ سالوں میں زیادہ بڑی بھی ہیں کافی زیادہ آتنکوادی گتیویدیاں دیکھنے کو ملی ہیں فیلال کافی زیادہ ڈسٹرب ایریا کہا جا سکتا ہے اس کو ترال میں پچھلے کچھ دنوں میں کئی سبھائی بھی ہوئی ہیں جس میں کنش آتنکوادیوں پر ہاتھوں میں گن لیے ہوئے دیکھا بھی گیا ہے تو ٹھیک سامنے کی طرف ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس ترال کے علاقے کو حالانکہ اب سے اگر ہم دس دن پہلے بھی سڑک پر آتے تو شاید آپ کو یہاں پر اس جگہ کھڑے ہو کر کبھی نہیں دکھا سکتے تھے کیونکہ اس پورے ہائی وے کو ہی بلوک کر دیا گیا تھا بڑی مشکل سے سیکیورٹی فورسز نے اس ہائی وے کو پھر سے چالو کیا ہے پھر سے شروع کیا ہے ترال کی تصویریں ضرور دیکھ لی جائے آپ نے اس کا نام ضرور سنو گا اور ترال آتنکوادی برہان کا بہت زیادہ ایکٹیو ایریا رہا تھا یہی کے جگلوں میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتا تھا اور جتنے بھی اس کے ویڈیو میسیجز سے لے کر کے باقی چیزیں ہوتی تھیں انہی جنگلوں میں بیٹھ کر بناتا تھا اور اس کے بعد میں بہار وہ بھیجا کرتا تھا لیکن ہمارا مقصد ان پتھر بازوں کی سوچ تک پہنچنا تھا جہاں ہاتھوں میں پتھر لے کر سرکشہ بلو اور نردوش لوگوں کو زخمی تو کرتے ہیں بھارت سے آزادی کی مانگ بھی کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو نہ تو آزادی کا مطلب پتا ہے اور نہ ہی انہیں یہ معلوم ہیں کہ انہوں نے ہاتھوں میں پتھر کیوں اٹھا رکھی آپ پتھر پھیکتے ہوئے پکڑے گئے تھے پتھر کیوں پھیک رہے تھے آپ سر دماغ کام نہیں کرتا لیکن میرے خیال سے پتھر سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا یہ ہم یہ تو اب آپ سوچ کے بول رہے ہیں مجھے امانداری سے بتائیے دل سے بتائیے اگر پتھر پھیکنا کسی چیز میں جائز ہے نہیں پتھر پھیکنا کسی چیز میں جائز نہیں ہے الگاووادی نیتاؤں نے پاکستان سے بھیک میں ملی رقم کا استعمال کر کے ان لوگوں کی دلوں میں سرکشہ بلوں کو لے کر اناپ شناپ چیزیں بھننے کی کوشش کی ہے لیکن سرکشہ بلوں کو لے کر خود ایک پتھر باز کیا سوچتا ہے یہ بھی سوچتا ہے کیوں نہیں ہے مطلب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں جو آپ پھیک رہے تھے تب تو کچھ دماغ میں رہا ہوگا نا کسی نے کہا ہوگا آپ کے ساتھ بھیڑ رہی ہوگی کچھ ہو سکتا ہے یہاں کی فورس آپ کے ساتھ خلاف کام کرتی ہو ہو سکتا ہے یہاں کی سرکار آپ کے خلاف کام کرتی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ دیش آپ کے خلاف کام کرتا ہو کچھ تو ہوگا فورس ہمارے اچھے ہیں یہ ہمیں بچاتے ہیں ہر جگہ یہ ہر کہتے ہیں کہ پتھر مت مارو یہ مت کرو وہ مت کرو رہی بات بھارت سے آزادی کی تو اس آزادی کا سچ بھی سننی چاہیے پر آپ کے اندر گصہ ہے کسی بات کو لے کر کے کچھ گصہ ہے لوگ یہاں چلاتے ہیں آزادی آزادی چاہیے آپ کو بھی چاہیے آزادی جو ہے دل میں بولیے نا کھل کر کیا دل سے بولیے بھئی کچھ تو آپ کے دماغ میں رہا ہوگا اگر ہے تو میں وہی آج سمجھنا چاہتا ہوں ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہے دل میں کیا آپ کے آزادی ہے آپ کے دماغ میں بھی ہے اب مجھے اچھا مجھے اب یہ مطلب بتائیے آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے آزادی کسے کہتے ہیں سر پتہ نہیں کسے کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں آزادی لیکن کسی کو معلوم نہیں آزادی یہی تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں میں مطلب آج آن ریکارڈ بول رہا ہوں آپ اگر آج مجھے کنونس کر دوگے کہ کشمیر میں آزادی کی ضرورت ہے تو میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا اور آپ کے ساتھ میں پتھر بٹوڑنا شروع کر دوں گا پتھر میرے خیال سے پتھر بہت گٹیا انسان کا کام ہے جو سب سے گٹیا ہوگا اس کا کام ہے پتھر بھی پتھر تو آپ بھی چلا رہے تھے میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو آزادی کو چلاتے ہیں وہ لوگ جو پتھر اٹھاتے ہیں آزادی کا مطلب پتا ہے کیا ہوتی ہے آزادی نہیں سر اگر آپ کو آزادی چاہیے تو اس سے کچھ فائدے پتا ہے مجھے پانچ فائدے یہ تو ہونا چاہیے ہم آزادی دونڈتے ہیں لیکن آزادی کا مطلب یہ ہمیں جب پتا ہی نہیں ہم آزادی کس سے ڈونڈتے ہیں کیا ڈونڈتے ہیں مجھے معلوم نہیں جو باقی آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کو سر کیا پتا کسی نے بتایا آپ کو کبھی کہ آزادی سے کیا فائدہ ہوگا کشمیر کو مجھے دو فائدے بتا دیجئے کوئی دو فائدے کوئی دو فائدے جو آپ کے دماغ میں ہوں کبھی کسی نے سمجھایا کہ بھئی پتھر اس لئے اٹھا لو تاکہ ہم کو کشمیر کو آزادی مل جائے گی اور ہمارے یہ دو فائدے ہو جائیں گے کوئی دو فائدے بتا دیجئے آپ کے دماغ میں ہوں آپ کو کسی نے بتایا ہو آپ کو سمجھایا ہو کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کام ہے اور ہم کو جو ہے اس میں کرنا ہے سر اتنا کسی نے بتایا لوگ کہتے ہیں آزادی آزادی ہم بھی کہتے تھے لیکن پتا نہیں کسی سے آزادی چاہیے بھارت سے آزادی چاہیے یہ ہمیں خود بھی میں علوم نہیں ہم بھارت میں رہتے ہیں تو کس سے آزادی چاہیے تو میں سمجھنا چاہتے ہیں دیکھو سر میں بھی وہی کہتا ہوں ہم بھارت میں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں پھر کس سے ہم آزادی چاہیتے ہیں پتا نہیں یہی محامے پتا نہیں پر نعرہ تو آپ لگاتے ہیں آزادی چاہیے آپ دل سے بولو اے راج آپ نا بلکل مطلب سب چیزیں ہٹا دو آج جو ہے آپ کی آواز اگر آپ سچ ہوگا ہے نا آپ کے دل میں صحیح بات ہوگی تو یہ دنیا تک جائے گی کہ آزادی اصل میں مطلب کیا ہے آزادی کے معنی کیا ہے اور ادھر دیکھنا بند کر دیجئے بلکل صاف مجھے بتائی کہ آزادی کے معنی اور مطلب ہیں کیا سر پتہ نہیں خدا کی قسم آزادی کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے سچی میں دل یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں تو پھر سرکار کیا کرے یہ فورس کیا کریں جب لوگ جو لوگ چلہ چلہ کے پتھر پھیکتے ہیں آزادی آزادی تو پھر سرکار کیا کرے جب آپ کوئی نہیں پتا آزادی کا مطلب کیا ہے تو پھر یہ کیا کریں میں چاہرے کوئی راستہ آپ کے دماغ میں ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے جو لوگ فورسز کو نشانہ بناتے ہیں پتھر پھیکتے ہیں آپ نے بھی پھیکا کیسے روکیں ہاں کیسے سمجھائیں پھر کیا کریں نہیں میرے خیال سے اچھا انسان وہی ہے جو نہ پتھر پھیکیں گا نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جسے ماں باپ کو شرمندہ ہونا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے پتھر تو آپ نے بھی پھیکا کبھی کبھی دماغ میں شیطان بھی گو جاتا ہے اب کیا آگے کا کیا ارادہ ہے آگے کا جب میں یہاں سے جاؤں گا تو سیدھے دکان پہ اور جو بھی ماں باپ ہو لیں گے وہی میں کروں گا اور جو پتھر پھیک رہوں گے ان کو میں یہی نصیت دوں گا کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے پتھر مت پھینکو کچھ بھی ہو جائے پتھر مت پھینکو اس پتھرواز کی سوچ صرف اس کی ہے ایسا بالکل نہیں گھاٹی میں نہ جانے کتنے پتھرواز ہیں جن کے ہاتھوں میں پتھر تو ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں معلوم کہ وہ اس کا استعمال کیوں کر رہے ہیں تو آج ہم آپ کو ان لوگوں سے ملوارے ہیں جنہوں نے پتھر اٹھائے ہاتھ میں اور پتھر پھیکے کیوں اٹھایا پتھر آپ نے بتانے یہ سب بھی اٹھا رہے تھے ہم نے بھی اٹھائے پھر بھی کچھ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پتھر چلانا ہے میں پتھر اٹھانا ہے کوئی ایک مقصد تو ہوتا ہے دل میں دماغ میں کچھ ایک مقصد آپ کا رہا ہو سب سب اٹھائے پہلے سے جب بران بھائی شہد ہو ہم نے بھی اٹھائے تب سے پھر میں سب جب ہمارے شٹ ہوئے تب سے نہیں اٹھائے پری بتائیے جس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک آتنکوادی تھا ہمارے لئے ہے نا اس کے لئے آپ پتھر اٹھا رہے تھے سب بھی نے اٹھا رہا تھا سر ہم نے بھی اٹھائے تھے ایک دن بعد سر اس سے پھر ہم اٹھائے سر تب سے ہم بندی ہیں سر وہ تو ٹھیک ہے پر پتھر اٹھانے پر آپ نے کیوں اٹھایا تھا مطلب بھی دماغ میں یہ تھا کہ پتھر اٹھا رہا ہوں تو کس وجہ سے اٹھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آرہا تھا سر سب نے اٹھایا تو آپ نے بھی اٹھا لیا اس سے سر سمجھ میں آرہا تھا انہیں یہ نہیں معلوم کہ پتھر کیوں اٹھائے کس کے لئے اٹھائے لیکن آزادی کے سوال پر ان کا جواب سن کر ہم خود بھی تھوڑی دیر کے لئے حیران رہے گئے دل سے بولی ہے کھل کے کھل کے کھل کے بولی ہے مطلب میں جیسے کھل سے آپ دل سے بات کر رہا ہوں جاننا چاہتا ہوں اندر سے کہ آپ جیسے نوجوان جب پتھر اٹھاتے ہیں تو کچھ گلتیاں ہوتی ہیں کہیں کسی سے وہ آپ سے بھی ہو سکتی ہیں وہ شاید ہم سے بھی ہو سکتی ہیں ہماری گلتیاں رہی ہوں گے جس وجہ سے شاید آپ آج پتھر اٹھا کر ہمارے اوپر فورسز کے اوپر سب پر چلا رہے ہیں وہ گلتیاں جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کیا گلتی کی ہے ہم نے بس ایسے ہی اٹھائے تھے سب کچھ تو ہوگا آزادی آپ کو چاہیے سب مانگتے ہیں آزادی سب آپ بھی چاہتے ہیں آزادی میں آزادی کا مطلب کیا ہے کیا جا اس سے کیا ہوگا آزادی سے کیا ہوگا سب بولتے ہیں مجھے سب اس سے پہلے پتا نہیں کیا ملے گا سب بولتے تھے سب آزادی آزادی ہم بھی بولتے تھے سب کسی نے بتایا تو ہوگا اگر آزادی ملے گی تو آپ کے گھر میں ایک لاکھ روپے مہینہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کے گھر میں سب کو سرکاری نوکل مل جائے گی آپ جو ہے آپ کو مطلب افسر بن جائیں گے نیتہ بن جائیں گے کچھ تو فائدہ گنایا ہوگا آزادی سے پتا نہیں سر ہم ایسے مانگ رہے تھے ایسے سب کہتے تھے ہم بھی کہتے تھے سر کسی کو پتا ہی نہیں آزادی کا مطلب کیا ہے کچھ تو پتا ہوگا دل سے بولو آزادی آزادی کچھ مطلب مجھے میں یہ آج ہی جاننا چاہ رہا ہوں اس لئے کیونکہ جہاں جو ہوں چلاتے ہیں ہمیں چاہیے آزادی وہ دلی میں ہمارے دو چار تھے جینیو میں بیٹھے وہ بھی چلاتے تھے ہمیں چاہیے آزادی آزادی ہے کیا کم سکرم سرکار سوچنا تو شروع کرے اس بات کے اوپر کہ آزادی ہے کیا کس چیز کی آزادی دے آپ کو کچھ سوچا ہوگا آپ نے نا کہ ہمیں آزادی چاہیے تو کیسی آزادی چاہیے کیا کریں ہم لوگ مطلب یہاں سے سب لوگ چلے جائیں آپ پاکستان کی طرف چلے جائیں کچھ کچھ تو سوچا ہوگا دماغ میں کہ آزادی ملنے پر کیا ہونا چاہیے پتہ نہیں سرکار ملنے پھر تو پھر آزادی آزادی چلاتے کیوں تھے ہمارے سادھارن سوال پر اس پتھر باز کا جواب زیادہ تر موقعوں پر صرف اور صرف خاموشی ہی تھی کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کے پاس جواب کے نام پر کچھ تھا ہی نہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ آپ لوگ پتھر چلا رہے ہو تو آپ کو خود کو نہیں پتا کہ پتھر کیوں چلا رہا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے دنیا میں پورے دیش کو یہ میسج جاتا ہے پاکستان جیسا دیش پورے دیش دنیا میں بتاتا ہے کہ دیکھئے وہاں کا نوجوان تو آزادی چاہتا ہے وہ پتھر چلاتا ہے اب آپ کو آزادی کا مطلب ہی نہیں پتا ایک شب تو بتا دیجئے مجھے آزادی سے یہ فائدہ ہوگا کوئی ایک شب رہی بات آتنگبادی برحان بانی کی تو ان پتھر بازوں کے لیے وہ بھلے ہی اپنا بھائی ہو لیکن جب جمعو کشمیر کے رہنے والے انہی یواؤں کے اپنے سرکشہ بالوں کی شہادت کی بات آتی ہے تو ان کی نظریں شرم سے جھگ جاتی ہیں اچھا آپ نے برحان بانی کے مرنے پر جب اس کو مارا گیا تھا اس کے بعد پتھر اٹھایا تھا برحان بانی کو آپ جانتے ہیں اس کو سارا کشمیر جانتا ہے کیا تھا وہ ایک مجاہد تھا سب کیا مجاہد تھا لوگ کیا تھا ایسا ایسا اس کے اندر کیا تھا جس کے لیے آپ نے پتھر اٹھا لیا وہ ہیرو تھا وہ کچھ ایسا تھا جس کو لگتا ہو کہ نہیں یہ تو میرے گھر کا آدمی ہے یا یہ میرے لیے رول موڈل ہے وہ کیا تھا آپ کے لیے ہمارا بھائی تھا سب کے سب بھائی تو آپ کے بہت سارے فورسز میں بھی ہیں جو بیچارے شہید ہوتے ہیں ان کے لیے پتھر کبھی کسی نے کیوں نہیں اٹھایا جبکہ سب مارتے ہیں سب میں تو اتنا ہیانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے شہید ہیں آپ کے بھائی جو وہ شہید بھی ہوتے ہیں فورسز میں بھی تو ہیں کشمیری بھائی ان کے لیے کبھی کوئی پتھر کیوں نہیں اٹھا تھا اس کا تو جواب دیجئے نا بھئی اگر وہ آپ کا بھائی تھا کیونکہ وہ کشمیر کا تھا ہے اس لیے یا پھر کچھ اور تھا یا ازادی کی لڑائی لڑا تھا ازادی کی لڑائی لڑا تھا اس لیے اب چلیے وہ ازادی کی لڑائی لڑا تھا کونسی ازادی کیسی ازادی اتنا تو بتا دیجئے کونسی ازادی تھی یا اتنا تو آپ کل سے مجھے سمجھا سکتے ہیں مجھے صرف سمجھا دیجئے میں آپ سے صرف امانداری سے بول رہا ہوں میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آج آپ مجھے سمجھا دیں اور میں یہ بھی پچھلی بار بھی ان سے بولا تھا میں آپ سے بولا ہوں اگر آج آپ نے مجھے کنونس کر دیا اس بات کے لئے کی آزادی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں مique مique موسیقی